دو روز قبل چائنہ کے ایک نیوکلر پاور پلانٹ کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کی وجہ سے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو تھا وہ انوائرمنٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ تھا نیوکلر پاور پلانٹ یہ چائنہ کا بلکل ہانگ کانگ کے ساتھ متسل تھا اور اطلاعات یہ ہیں کہ ہانگ کانگ کی دس لاکھ کے قریب جو عبادی ہے وہ افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ دنیا والے ایک طرف چائنہ کو کرونا کال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چائنہ نے وہان کی لیب سے جو تماشا کیا اس سے 38 لاکھ کے قریب دنیا مر گئی اور اب چائنہ نیوکلر پاور پلانٹ کے اوپر بھی نیگلیجینس اور اگنورنس کا مظاہرہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور بھی مر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا والے چائنہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہارت اسرائیل اور امریکہ نے آپس میں ایک ڈیفنس ڈیل بھی کری ہے وہ صرف اور صرف چائنہ کو کانٹر کرنے کے لیے ڈیل کری ہے فلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ نے کہا ہے کہ جو ریڈی ایکٹیو مٹیریل انوائرمنٹ کے اندر گیا ہے اس کا کوئی بھی خطرہ یا کوئی بھی ریپرکشنز جو ہیں وہ دنیا والوں کے اوپر نہیں آئیں گے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ اور آسان الفاظ میں آپ تک پہنچائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو دوست ہسنا ٹی وی پر پہلی دفعہ آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ حق اور سٹ کی خبریں سب سے پہلے ان تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پانچ سے چھے ایسے فیول ٹینکر تھے جن کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور اطلاعات یہ ہیں اور چائنہ کے ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ یہ دھماکہ پری پلانٹ تھا پری میڈییٹڈ تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سائبر ورلڈ ہے سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن چائنہ نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس پاور پلانٹ کے اندر دھماکہ ہوا آپ کو یہ بتا دیں کہ اس پاور پلانٹ کا نام ہے تیزیان اور یہ محض پینتیس کلومیٹر دور ہے ہانگ کانگ سے فرانسیسی تھنگ ٹینک نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر تو ریڈی ایکٹیو مٹیریل چائنہ کے اس پاور پلانٹ سے فضاء کے اندر جاتا ہے تو دس لاکھ کے قریب جو آس پاس کے لوگ ہیں ہانگ کانگ کے ان کو مختلف بماریاں لگ سکتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنہ اپنی فوج کو اپنے ویپنز کو موڈرنائز کر رہا ہے چائنہ نے دنیا جہان کے ویپنز بنا لیے ہیں ہتھیار بنا لیے ہیں کیونکہ چائنہ کے پاس پلانٹی آف ریسورسز ہے اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو چائنہ اپنی فوج کو اپنے ہتھیاروں کو دوہزار پندرہ سے موڈرنائز کر رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا کافی پریشان ہے ہو یہ بھی سکتا ہے کہ دنیا والے چائنہ کو پھسانے کے چکروں میں ہو اور چائنہ پر پریشر بنانے کے لیے یہ تمام طرح ٹیکٹس اور یہ اس طرح کی خبریں بھیج رہے ہوں لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ بہارت اسرائیل اور امریکہ نے چائنہ کے خلاف چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے ایک پلان رچہ ہے اور روبوٹیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر کمپوٹنگ کے اندر ایک ڈیفنس ڈیل کری ہے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ روبوٹیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کی دنیا کی ریڈ کی ہٹی ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوگی وہ دنیا پر راج کرے گا اور بہارت اسرائیل اور امریکہ جیسے ملک جو ہے ان کی کمپنیز آپس میں کلیبوریٹ کر کے ایسے دفاعی سسٹم بنا رہی ہیں جس سے چائنہ کو تو نقصان ہے ہی ساتھ پاکستان اور پاکستان کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کے دشمن جو ہیں ایران کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ معاملات آج کل چائنہ کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں